موسیقی ناظرین نجما نے بہت تھوڑے حصے میں بہت زیادہ کام کیا ایک سو بارہ فلموں میں انہوں نے کام کیا اور نائنٹی سیونٹی فور سے لے کے ایٹی تھری ایٹی فائی تک انہوں نے کام کیا ایٹی میں نائنٹی ایٹی میں ان کی شادی ہو گی تھی نجما صاحبہ نے انہتیس اردو فلموں میں کام کیا اور تریسی فلمیں جو ان کی وہ پنجابی فلمیں تھی اور انہوں نے ہر ہیرو کے ساتھ کام کیا انہوں نے سب سے زیادہ کام سلطان رہی صاحب اور آسف خان صاحب کے ساتھ کیا وہ آسف خان صاحب کی ہرہین رہی بہت زیادہ فلمیں تھی جس وقت ہم نے فلم دیکھنی شروع کی سٹوڈنڈ دور میں سکول کے اس وقت نجما اور آسیہ صاحبہ یہ دو ہرہینیں چھائی ہوئی تھی ایک مسرح شاہین صاحبہ تھی جو ایکشن مووی میں آیا کرتی تھی آسف خان صاحب کے ساتھ ایک نجما تھی آسیہ تھی ممتاز تھی اور ایک مسرح شاہین تھی یہ تین چار ہرہینیں ہوا کرتی تھی نیمی تھی ایک دوران اکرات کی والی وہ یہ ہر فلم میں یہ ہوتی تھی باقی جو محمد علی صاحب کے ساتھ یا ویدبا صاحب ندیم صاحب کے ساتھ وہ شبنم اور بابرہ شریف وغیرہ ہوا کرتے تھی ناظرین نجما ایسی خوبصورت عدکارہ اور ایسی خوبصورت وہ ڈانسر تھی اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے سینما میں دو دفعہ اس کے گانے چلائے کرتے تھے لوگ دیکھتے تھے کہ ایک بار جب فلم کا آف ٹیم ہوتا تھا انٹرول ہوتا تھا آف ٹیم کے بعد فید دوبارہ اس کا گانا چلا دیتے تھے لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے اور جب بھی نجما کا گانا آتا لوگ بارز جو سینما کی کنٹینو والے ہوتے تھے یا سینما کے گیٹ کیپر ہوتے تھے وہ سارے نجما کا گانا دیکھنے کے لیے اندر سینما میں آ جاتے گانا دیکھنے کے بعد پھر واپر چلے جاتے پھر جب نجما کا گانا آتا کوئی بھی فلم ہے پھر وہ اندر آ جاتے گانا دیکھنے کے بعد پھر چلے جاتے ایسی خوبصورت اور ایسی ڈانسر اور ایسا سکرین پر ان کی جو بہت فاسٹ ایکٹر تھی اور وہ ایکشن فلموں میں بھی بہت فاسٹ تھی ڈانس کرتی تھی کلاب کے ڈانس ہوتے تھے اور ہیدر چودری صاحب کی بھی فلموں میں آسی اور نجمہ ہی ہیروین ہوا کرتی تھی انہوں نے سب سے پہلے جادو فلم میں جو اقبال کشمیر صاحب کی جادو فلم تھی اس میں کان کیا اور اس میں صرف ان کا ایک ہی گانہ تھا اور اس کے بعد ان کی فلم آئی یہ فلم آئی تھی 1974 میں جادو فلم تھی اقبال کشمیر صاحب اس کے ڈیکٹر تھے اب کچھ جانے میں نوں جانے کیسے چھان دیئے